ایم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم الحمدللہ آج درس قرآن کا اس اعتبار سے پہلا دن ہے کہ آج ہم سبق شروع کریں گے انشاءاللہ اور اس اعتبار سے دوسرا دن ہے کہ کل ہم نے کچھ اپدائی بات جیت کی تھی آپ لوگ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہوں گے شاید تھوڑی سی ترابی پڑھ کے آئیں ہوں گے لیکن بہرحال رمضان شریف کی راتیں جدنی اللہ کے کلام کے ساتھ جتنا وقت گزر جائے غنیمت ہے سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ انسان دیکھیں مغرب کے بعد جس نے وابین پڑی کم سے کم چھ رکات عشاء کے بعد اللہ نے اس کو ترابی کا موقع دیا ترابی کے بعد وہ قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھ جائے اس کے بعد پھر وہ تھوڑا سا آرام کر کے تحجد کے لیے کھڑا ہو جائے تحجد کے بعد پھر وہ فرض فجر کی نماز پڑھ لے تو یہ ایک اچھی رات ہے اگر اس مشغلے میں گزر جائے جس میں تھوڑی سی کمر سیدھی ہو اور باقی یہ چار کام اس رات میں ہو جائیں کہ رات کا آغاز چونکہ مغرب سے رات کا آغاز ہوتا ہے رات کا آغاز وابین سے ہو جائے اس کے بعد اس میں دو قسم کے قیام اللہیل انسان کو نصیب ہو جائیں ابتدائے رات میں تراوی کی شکل میں اور انتہائی رات میں تحجد کی شکل میں اور پھر فرض فجر کی نماز تو ویسی فرض ہے تو یہ اپنی رات رمضان میں اس باتی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ معمولات انسان پورے کر پائے اس میں میں نے آپ سے کل ارس کیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پران شریف لے کر بیٹھیں گے تاکہ آپ کو اس بات کا خیال رہے کہ ہم بقاعدہ پڑھ رہے ہیں اور ایک طالب علمانہ احساس کے ساتھ جب انسان پڑھتا ہے تو اللہ جللہ شانہو اس کو فہم بھی نصیب فرماتے ہیں اور اللہ جللہ شانہو اس کو اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرماتے ہیں تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أکثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فہی الى الاظقان فهم مقمحون وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ صدق اللہ العظیم یہ سورہ یاسین ہے بڑے اس میں اللہ پاک نے فضائل رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاسین قرآن کا قلب ہے قلب القرآن یاسین قرآن کا دل ہے اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو شخص یاسین کو اس سورہ یاسین کو خالصتاً لوجہ اللہ اللہ کے لئے اور آخرت کے لئے پڑھتا ہے تو اللہ جلل شان ہو اس کی برکت سے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اتنی یہ بڑی اور اہم صورت ہے قرآن شریف کی جن صورتوں کی غیر معمولی اہمیت اور عظمت آئی ہے ان صورتوں کے نام بھی زیادہ ہیں عربی میں اس بات کا رواج تھا کہ جس چیز کی عظمت زیادہ ہو اہمیت زیادہ ہو اس کے نام بھی زیادہ ہو یعنی ناموں کی کسرت اس چیز کی عظمت اور اہمیت پر دلالت کرتی تھی زیادہ نام ہونا زیادہ بڑا ہونے کی نشانی ہوا کرتا تھا تو جیسے سورہ فاتحہ ہے سورہ فاتحہ کے درجنوں نام بعض مفسرین نے پینتیس چالیس تک گنے ہیں بقائدہ کہ یہ اتنے نامیں سورہ فاتحہ کی تو سورہ یاسین کے بھی نام تفسیروں میں بہت سارے آئے ہیں ایک اس کا نام آیا ہے عظیمہ کیونکہ بڑی ایک عظیم ہونے کے اعتبار سے ایک اس کا نام آیا ہے معمہ معمہ کا مطلب یہ ہے کہ عام کرنے والی یعنی ایک جس کو کہنا چاہیے خیرات عام یعنی وہ سورت جو اپنے پڑھنے والے کو دنیا اور آخرت میں خوب بھلائیاں پہنچانے والی خیرات و برکات کو عام کرنے والی کسرت کے ساتھ خیروں کو پہنچانے والی ایک قول میں اس کے پڑھنے والے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ جو شخص اس سورت کو پڑھتا ہے اس کو شریف کہا گیا ہے شریف کا مطلب ہوتا ہے شرف والا عزت والا معزز بعض علاقوں میں سادات کو بنو حاشم کو شریف کہا جاتا ہے ہمارے ہاں اردو میں شریف کا معنی کچھ اور ہے ہمارے ہاں شریف جو ہے وہ شریر کے مقابلے میں عربی میں شریف کسی انسان کے اخلاق سے بھی زیادہ اس کی حسب نصب اور اس کی عزت اور اس کے اکرام اور اس کی طرف اس کا اشارہ زیادہ ہوتا ہے اس کا نام مدافعہ بھی آیا ہے مدافعہ کا مطلب ہوتا ہے دفع کرنے والی دور کرنے والی یعنی یہ سورت بلاؤں کو آزمائشوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو پریشانیوں کو دور کرتی ہے اس لئے اس کا نام مدافعہ یعنی مدافعت کرنے والی ایک اس کا نام قاضیہ بھی آیا ہے قاضیہ قاضیہ کا مطلب ہے حاجتیں پوری کرنے والی یعنی اس صورت کو پڑھنے والے انسان کی اللہ جلل شانو حاجتیں پوری فرماتے ہیں اس کے بارے میں ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو اور صحابہ کے اثار میں صحابہ کے اثار صحابہ کے اقوال اور یاد رکھے گئے کہ جب صحابہ کسی چیز کی فضائل بیان کرتے ہیں تو وہ حدیث ہی ہوتی ہے لیکن وہ اس کو احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب نہیں کرتے ورنہ کسی صورت کی فضیلت کسی صحابی کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے جب تک اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنی ہے تو وہ ایک قائدہ ہے محدثین کا کہ کس قسم کی احادیث اگر صحابی حضور کا نام نہ بھی لے تب بھی وہ حضور کی سمجھی جائیں گی اس تفصیل میں جانا ہمارے لئے مشکل ہوگا لیکن بہارل سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ میں اس کو روایت فرماتے ہیں کہ جس جو شخص قریب المرگ ہو مرنے کے قریب ہو نزا کا عالم اس پہ تاری ہو تو اگر اس کے پاس یہ صورت پڑھی جائے صورة یاسین تو اس کے لئے اس کی جان نکلنا آسان ہو جاتی ہے اس لئے وہ لوگ ایک آج آپ کو بات بتاؤں وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کو یہ گمان ہو کہ جب ہماری جان نکلے گی دیکھیں دنیا سے تو ہم سب نے جانا ہی ہے تو اس لئے اس کے سوچنے میں کوئی قباحت تو نہیں کہ جب ہماری جان نکلے گی تو یہ لوگ اس کا اندازہ ہے کہ یہ لوگ میری پائنتی اور میرے سرہانے بیٹھے ہوں گے انسان کی اولاد ہے بیوی ہے بیوی کا شوہر ہے بہن بھائی ہیں ایسے لوگ جن کے بارے میں انسان تھوڑی دیکھ لئے تصور کرے کہ میری موت ہے میں چار پائی پہ لیٹا وہاں اور جبرائیل امین آ چکے ہیں مجھے لینے کے لئے تو میں کیا سمجھتا ہوں اس وقت میرے گرد کون سے لوگ ہوں گے تو جو لوگ اس وقت میرے گرد ہوں ہو سکتے ہوں ان کو سورہ یاسین یاد کرا دیجئے زبانی تاکہ جب ہم پر یہ وقت آئے تو ہمارے گرد کوئی یاسین پڑھنے والا موجود یقین جانے کہ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں میں نے ان کی آخری زندگی بہت عبرتناک دیکھی ہے ایسے نالائق اور نائل اولاد ہوتی ہے کہ اس کو آخری وقت میں سمجھ نہیں آتا باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے اور ماں کے ساتھ کیا کرنا ہے میں نے اپنی زندگی میں ایسے مناظر دیکھے ہیں کہ انسان توبہ توبہ کرتا ہے کہ کیسی اولاد ہے جو اپنے والدین کے آخری وقت کو سنبھال ہی نہیں سکتی اور یہ کھاتے پیتے گھروں میں یہ مسئلے زیادہ ہیں غریبوں کے ہاں نہیں ہیں غریبوں کے بچے عام طور پر اپنے والدین کو سنبھال سکتے ہیں ان کی بیماری بھی سنبھال سکتے ہیں تیمارداری بھی سنبھال سکتے ہیں نزہ کا عالم بھی سنبھال سکتے ہیں اگر فوراں موت ہو جائے تو جو اس وقت مردے کے ساتھ کرنے والے پہلے پا اندسمنٹ کے کام ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں غسل بھی دے سکتے ہیں کفن بھی دے سکتے ہیں قبر بھی کھوٹ سکتے ہیں قبر میں اتار بھی سکتے ہیں تختے بھی لگا سکتے ہیں مٹی بھرنے کا طریقہ بھی آتا ہے تازیت کے لیے آنے والوں کو نمٹانا بھی آتا ہے تازیت کے لیے آنے والوں کو عزت کے ساتھ ان سے تازیت وصول کرنا اور اپنے آپ کو اس کے لئے فارغ کرنا بھی آتا ہے اور جنہوں نے اپنے بچوں کو اصل یہ چیزیں تو پورا معاشرہ مل کے سکھاتا ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو یہ چیزیں نہیں سکھائیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ معاشرے میں ایسے ادارے بنالیں جو کہ سارے کام کو پھر پیسے لے کر کیا کریں جیسے مغرب میں ہو رہا ہے باپ فوت ہو جائے تو آپ کال کر دیں اس کمپنی کو یا اس ادارے کو جو یہ کام کرے گی سارے میں نے سنایا کہ وہ ماتمی سوگوالے لوگ بھی لے آتے ہیں پیسوں پر اس کے اپنی پیکیجز ہوتے ہیں مختلف قسم کے پچاس سوگوار چاہیے سو سوگوار چاہیے بیس چاہیے دس چاہیے تو وہ رونے والے بھی کرائے پر اب تو مل جاتے ہیں کالے کپڑے پہن کر وہ سوگوالے بھی آ جاتے ہیں وہ سارا اوٹسورس کر دیا جائے سارا کا سارا نظام پھر انسان کو اس کی تیاری کرنی چاہیے یا اپنی اولاد کو سکھا دے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پناہ نصیب فرمائے آخری زندگی بڑی اہم ہوتا ہے جوانی تو جیسے کیسے انسان ایک اپنے جوانی کے زور میں گزار لیتا ہے بڑھاپا انسان ویسا گزارتا ہے جیسا اس نے اپنی اولاد کو تیار کیا ہوتا ہے میں نے بات لمبی ہو جائے گی میری نظر کھڑی کی طرف بار بار جاتی ہے میں نے بہت عبرتناک مناظر دیکھے اور بہت سوچتا ہوں اس پر کیسا کیوں ہوتا ہے والدین کو تمام تر دنیا کے راحت و اسباب ہونے کے باوجود اولاد کو والدین سے بڑا بے غم دیکھا ہے حالانکہ ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہوتی ایک صاحب میرے پاس تشریف لائے ہیں ایک بہت بڑے منصب سے ریٹائر ہوئے تھے بڑے منصب سے میں اس لئے چیزوں کا نام نہیں لے پاتا ہوں تاکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی پہچان سکے کیونکہ ظاہر بات ہے یہ باتیں امانت ہوتی ہیں بطور عبرت بیان کرتا ہوں لیکن شناخت مخفی رکھنا چاہتا ہوں اتنی مخفی رکھنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ بھی میری بات سن رہے ہو تو شاید ان کو پتا نہ چلے کہ انہی کے بات ہو رہی ہے اس لئے اس میں سے آپ کو واقعے کے کچھ کڑیاں گم ملیں گی اور یہ جانبوچ کر ہوتا ہے تو بہت بڑے عہدے سے بریٹائر بے چند ہی لوگ وہاں تک پہنچ پاتے ہیں اسلامباد کے ایک بہت ہی پوش علاقے میں انہوں نے بہت بڑا گھر بنایا کوئی چودہ پندرہ بیڈرومز کا بہت مہنگے علاقے میں مجھے میرے پاس وہ آئے اور مجھے لے کر کہیں جا رہے تھے ان کی خواہش تھی کہ میں کہیں بیان کروں تو وہ مجھے لے کر گئے میں نے ان سے پوچھا کہ قریب رہتے تھے میرے میں نے ان سے پوچھا کہ کیسے حالات ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس عجیب سا وقت گزر رہا ہے کیونکہ میرے میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ دنیا کے دوسرے کنارے پر جو ملک ہے وہ اس میں رہتا ہے ایک ہی بیٹی ہے وہ شادی ہو کر وہ بھی سات سمندر پار جا چکی ہے انہوں نے بتایا تھے مجھے ملکوں کے نام دور دراز کہنے لگے کہ اب میں ہوں اور میری بیوی گھر ہم نے بہت بڑا بنا لیا ہے گزشتہ روز بیوی بیچاری واش روم میں گر گئی اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی وہ اپنے بستر تک محدود ہو چکی ہے ہل جل نہیں سکتی میں اس کے ساتھ والے بستر پر اس کی خبر گری بھی کرتا ہوں اپنا کچھ کام بھی کرتا ہوں اپنے آپ کو مصروف رکھا ہوا ہے ہم دو میاں بیوی گھر میں رہتے ہیں سالہ سال سے اور ہماری زندگی ایک کمرے کی زندگی ہم اسے ہل نہیں سکتے حتیٰ کہ کھانا بھی اسی کمرے میں کھاتے ہیں سوتے بھی اسی کمرے میں ہیں میں نے کچھ پڑھنا بھی ہو تو وہیں پر میں پڑھتا ہوں باقی جو میرے گھر میں پندرہ سولہ کمرے اٹھارہ کمرے ہیں بیڈرومز ہیں باقی چیزیں اس کی ہم بس چوکیداری کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں اس کو کھلواتے ہیں صاف کرواتے ہیں پھر بند کروا دیتے ہیں پھر صاف کرواتے ہیں پھر بند کروا دیتے ہیں بیٹا میرا کہیں دو سال بعد تین سال بعد دس دن کے لیے آتا ہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو اس گھر میں کوئی تھوڑی سی رونک ہو جاتی ہے چند دن کے لیے لیکن ہمیں وہ چند دن اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ ہمیں پھر اس کے بعد والی تنہائیوں کا مزید خیال آتا ہے کہ ہم تنہائی کے ساتھ آدھی ہو جاتے ہیں پھر بچہ آتا ہے ہمارا اپنے پوتوں میں پوتیوں میں دل لگ جاتا ہے جب وہ جاتا ہے پھر ہمیں مہینوں ہم ڈسٹرپ رہتے ہیں اور ہمیں گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو کیا آپ کے اس اکلوتے سابزادے کے لیے اس ملک میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر وہ نوکری کر سکے اور والدین کے ساتھ رہ سکے تو انہوں نے کہا کہ میرے میری بیوی تو بہت چاہتے ہیں لیکن بچے کہاں مانتے ہیں وہ اپنی چلاتے ہیں اپنی مرضی کرتے ہیں خیر اس طرح دیکھتا رہتا ہوں کس سے اسے میں نے کہا کہ اپنی اپنی آخرت کے اعتبار سے اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کی کریں اس طرح کی کہ صرف آپ کو کوئی ان کی ضرورت ہے اپنے آپ کو تو بچوں سے بھی بے غم رکھنا چاہیے انسان کو اللہ تعالیٰ پر نگاہ ہونی چاہیے بچے فائدہ پتہ نہیں کس کے لیے کس کی اولاد کتنی مفید ہوتی ہے لیکن ایسا ضرور بچوں کو بنانا چاہیے کہ وہ معاشرے کے لیے زیادہ زیادہ مفید کم سے کم ان کے لیے ایک نفسہ نفسی کی زیادہ اب دیکھیں جو بچے اپنے والدین کے نہیں ہیں وہ سوسائٹی کے لیے کیا کنٹریبیوٹ کریں گے اس سوسائٹی کو کیا دیں گے جو اپنے والدین کو ان کے حقوق نہیں دے سکتے جو والدین کی خدمت نہیں کر سکتے جو اپنے بہن بھائیوں کے نہ ہو جو اپنے خاندان کے نہ ہو قوم کو کیا دیں گے خیر تو کہا کہ یہ بات اس سے چلی کہ انسان کی چارپائی کی گرد ایسے لوگ ہونے چاہیے جو سورہ یاسین پڑھ سکیں اس کے اوپر اسی طرح زیادہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ یاسین کو اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے پڑھے گا تو اللہ جلل شانہ اس کی ضرورت پوری فرما دیں گے اور اسی طرح ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین یہ ہم سب کے آج کل کے زمانے بڑے کام کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ جو صبح سورہ یاسین پڑھے گا وہ شام تک خوش رہے گا یعنی سورہ یاسین ڈپریشن اور ٹینشن اور پریشانیوں کو دور کرنے کے زبردست ایک صورت ہے پریشانیاں دور ہوں گی اور اگر شام کو پڑھے گا تو صبح تک خوش رہے گا اس کا مطلب ہے دن میں دو دفعہ انسان پڑھ لے لیکن یہ زیادہ اس وقت پڑھی جا سکتی جب یاد ہو تو میں نے کہا ارس کیا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ساتھ ساتھ یاد بھی کرتے رہے ترجمہ شروع کرتے ہیں آپ لوگ کوشش کریں گے لفظی ترجمہ خوب آپ کو اچھے ترینگی کے ساتھ اس کا آتر ہے یاسین کا جو لفظ ہے یہ حروف مقتعات کہلاتا ہے الگ الگ لفظ پڑھے جاتے ہیں یعنی یا کو الگ پڑھتے ہیں اور سین کو الگ پڑھتے ہیں اس کے کا معنی کیا ہے یہ جتنے بھی حروف ہیں اس قسم کے الف لا میم ہے الف لا مرا ہے قاف ہے حامیم ہے حامیم عین سین قاف ہے اس کا کہ حروف جتنے بھی قرآن کی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں یہ حروف مقتعات کہلاتے ہیں اور ان کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے ہم لوگ نہیں جانتے ہمیں نہیں بتایا گیا ہم سے پوشیدہ رکھے گئے ہیں اللہ تعالی جانتے ہیں یا اس کے حبیب کو اللہ پاک نے اگر بتایا ہے انہوں نے امت کو نہیں بتائے یہ اس کا خلاصہ ہے باقی اس میں بے شمار قوال مفسدین اس میں بڑی گفتگو کرتے ہیں اور امام راضی نے اپنی تفسیر کے آغاز میں اہلیف لا مین پر سینکڑوں صفحات لکھے ہیں کہ کیا 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 صورتیں اس میں ممکن ہو سکتی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ہم بس وہ بات کہہ دیں گے جو سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک بھید ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان والقرآن الحکیم واؤ قسم کے لئے ہے اور قسم ہے اس قرآن کی الحکیم جو بڑا ہی پختہ پکہ حکمتوں والا ہے انکل من المرسلین قرآن انتہائی حکمت والا ہے باحکمت ہے اور اس کی قسم ہے کہ قسم کھا کر کس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے انکل من المرسلین کہ بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں آپ بھیجے ہووں میں سے ہیں اور چونکہ آپ کو آپ کی تقزیب کی جاتی تھی آپ کو جھٹلایا جاتا تھا تو اللہ جلل شہر ہو قسم کھا کھا کر آپ کی آپ کے پیغمبر ہونے کا بیان فرماتے ہیں آپ کو کہا جاتا تھا کہ آپ گمراہ ہو گئے ہیں ابا اجداد کا رستہ چھوڑ دیا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ آپ سیدھے رستے پر ہیں کیا مطلب اس کا کہ اصل میں آپ کو دو باتیں کہا کرتے تھے ایک کہتے تھے کہ لستہ مرسلہ تو نبی نہیں ہے یا کہتے تھے کہ بل افتراہ آپ نے یہ گھڑ لیا ہے اپنی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بات نہیں ہے یہ آپ کی اپنی کوئی گھڑی ہوئی بات ہے اس پہ اللہ جلل شہر فرماتے ہیں کہ آپ نبیوں میں سے ہیں یہ لستہ مرسلہ کا جواب ہو گیا وہ جو انہوں نے کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں اللہ نے کہا نہیں آپ نے بھی ہیں اور انہوں نے کہا کہ بل افتراہ آپ نے گھڑا وائے رستا اللہ نے کہا نہیں آپ سیدھے رستے پر ہیں اور وہ سیدھا رستا کیسا تنزیل العزیز الرحیم اچھا یہ جو قرآن ہے اس قرآن کی یہ اللہ جلل شہر تنزیل یعنی یہ اتارا گیا ہے اور جو ظاہر بات ہے یہ آپ کی نبوت کی آپ کی نبوت کی دلیل بھی ہے اور آپ کے صرحت مستقیم پر ہونے کی دلیل بھی ہے دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں تو یہ تنزیل یہ اتارا گیا ہے اور کس کی طرف سے من العزیز الحکیم دو صفات اللہ تعالیٰ کی طرف کی بیان کی جا رہی ہیں کون کون سی من التنزیل العزیز الرحیم عزیز کہتے ہیں اس کو جو پورے طور پر چیزیں جس کے کنٹرول انہوں مکمل حاکمیت اقتدار قوت تمام چیزیں جس ہاتھ میں ہو جو سب پر غالب ہو سب اس کے سامنے مغلوب ہو جو سب پر حاوی ہو سب اس کے سامنے محکوم ہو اس کو عزیز کہتے ہیں عزیز اور الرحیم کہتے ہیں زبردست رحم کرنے والا اچھا جب اتنی قوت آ جائے کہ انسان العزیز ہو انسان یا کوئی بھی ذات تو عام ہمارا مشاہدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر ظلم عدوان بے رحمی جبر یہ چیزیں ساتھ آتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ الرحیم عزیز ہے پتے پتے ذرے ذرے پر اس کا کنٹرول ہے ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے مگر انتہائی رحم دل بھی ہے انتہائی مہربان ہے اپنی اس تمام تر قوت کے باوجود وہ دنیا کو اپنی قوت کا اگر ادنا سے بھی کوئی چیز دکھا دے تو دنیا کے پاس آج کے لئے کرونا آیا وینہ کیا چیز ہے کسی نے دیکھا ہے نہیں تھے ایک اندیکھا وائرس ہے جس کو شاید خاص قسم کی خودبینوں کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہو اتنی باریک چیز جس کو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہاتھ پکڑ نہیں سکتا محسوس نہیں ہو سکتی اس نے دنیا کو کیسے ہلا کے رکھ دیا یہ اللہ تعالیٰ کے ان لشکروں میں سے اللہ کے پاس جو چیزیں ہیں یہ ان میں سے سمجھے کہ یہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور مخلوق کی بیبسی کی ایک تصویر ہے بڑے بڑے لوگ پڑی بڑے دنیا ابھی تو اللہ پاک نے دنیا کو فنا کرنے کا فیصلہ نہیں فرمایا سوچیں جب اللہ فنا کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے تب کیا ہوگا دنیا کے ہاتھ میں ابھی آپ دنیا کی بیبسی دیکھ رہے ہیں تو کہا کہ تنزیل العزیز الرحیم اس کو تنزیل اتارا ہے العزیز انتہائی زبردست ذات نے جو بہت زیادہ حاوی ہے جو بڑی حاکم ہے الرحیم اور بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تاکہ آپ خبردار کریں تنزیل انذار کہتے ہیں خبردار کرنے کو جنجھوڑنے کو ڈرانے کو متنبع کرنے کو وارن کرنے کو قوماً ایک ایسی قوم کو مَا اُنذِرَ آبَاؤُهُمْ جن کے کہ باپ دادوں نے یہ باتیں نہیں سنی یعنی یہ یہ تنبیع ان کے باپ دادوں کے پاس آپ کی طرح نہیں آئی تھی فَهُمْ غَافِلُونَ سُو ان کو خبر اس کی وجہ سے وہ غفلت میں ہے اچھا کیا اس بات کی طرف کیا کس کی طرف اشارہ ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسے مراد یہ عرب ہے عربوں کے اندر نبی جو ہیں وہ عرصہ دراز سے نہیں آیا تھا اگر دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبا اجداد میں تو کوئی نبی آخری نبی جو آئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے حضور کے عبا اجداد میں قریش میں یہ مکہ میں اور اس کے اطراف میں اگرچہ دعوت کا سلسلہ اور تبلیغ چلتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے کسی نے کسی شکل میں ہدایت کی شکلیں سامنے آتی رہی مگر اگر دیکھا جائے کہ باقاعدہ نبی اور اس کے بعد آپ تھے ہاں اسماعیل کی جو بھائی تھے اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دوسرے بیٹے تھے ان کی نسل میں مسلسل نبی آئے تھے شام میں شام میں مصر میں وہ جو یوسف علیہ السلام کا مصر آ شام سے مصر مصر سے شام بنی اسرائیل کا لیکن وہ ایک تسنسل ہے نبیوں کا جو اسحاق علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے دوسری کڑی میں اور عیسی علیہ السلام تک چلتا ہے یہاں کوئی نبی نہیں تھا تو اس لیے جب نبی نہیں آیا کتاب نہیں آئی عربوں میں اسی لیے پڑھنے پڑھانے کا کوئی منظم نظام بھی رواج نہیں پاسکا لقد حق القول علیہ اکثرہم فہم لا یؤمنون اس سے کہ اللہ تعالیٰ نے کفر ایمان جنت دوزخ کے راستے انسانوں کے سامنے کر دی ہیں اور اللہ جللہ شانہ نے پھر ایمان کے لیے انبیاء بھیجے ہیں کتابیں بھیجی ہیں ایمان کی طرف بلانے کے لیے پھر انسان کو اللہ جللہ شانہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس طرف جائے اِنَّا حَدَيْنَاهُ السَّبِيلِ اِمَّا شَاکِرًا وَإِمَّا قَفُورًا دونوں رستے دکھا وَحَدَيْنَاهُ النَّجْدَئِن قرآن کی آیتوں میں آتا ہے کہ ہم نے دونوں رستے ان کے سامنے وہ کر دی ہیں لیکن اس کے باوجود یعنی یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں پہلے آپ کو میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بلا وجہ گمراہ کر دیتے ہیں بلکہ اِيَا اللَّه جللہ شانہو تو تمام اختیار دینے کے بعد تمام مواقع دینے کے بعد اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ اپنے اختیار کو اپنے موقع کو استعمال کیسے کریں گے اس کے بارے میں جو کہ اللہ کا علم پہلے سے ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے تو لقد حق القول ثابت ہو چکی ہے یہ بات على اکثریہم ان میں سے اکثریت کے اوپر فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ یہ نہیں مانیں گے یہ ایمان نہیں لیں گے یعنی ان کو اختیار ہے اور ان کے سامنے ہدایت کے تمام اسباب موجود ہیں لیکن اس کے باوجود یہ اپنے اس اختیار کو درست ان میں سے اکثر لوگ درست استعمال نہیں کریں گے پھر اللہ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا فِي آنَاقِهِمْ اَغْلَالًا ہم نے ڈالے ہیں جعلنا کہتے ہیں ڈالنے کو آنَاقِهِمْ کہتے ہیں انک کی جمعہ گردن کو کہتے ہیں ان کی گردنوں میں اغْلالًا توق فَهِيَا الَلْعَذْقَان فَهُمْ لَا مُقْمَحُونَ اور اس نے ان کے سر چونکہ اگر ٹاک ڈال دیا جائے جو ٹھوڑی تک ہو آپ سوچے نا یہاں ٹاک ایسے ڈالا ہے جو یہاں تک انسان کے ہو فَهُمْ مُقْمَحُونَ تو جب وہ ہو جائے تو اس سے انسان کا سر ایک خاص انداز میں اوپر ہو جاتا ہے اور کیا کس چیز کی طرف اس میں اشارہ ہے اس میں اس چیز طرف کی اشارہ ہے کہ ایک ایک مثال دی جا رہی ہے کہ ان کے گردن میں ایسے توق ڈالے گئے ہیں کہ ان کے سر اور ان کی آنکھیں اس کی وجہ سے اوپر کیونکہ یہاں تک توق آگیا ہے اوپر تک اوپر اٹھ جائیں گے اب ظاہر ہے کہ جب اوپر یوں ہو جائے انسان تو یہ اوپر کی طرف ہے اب یہ نیچے نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے سر میں یہاں پر توق ہے اب جب نیچے نہیں دیکھ سکتا تو اس کو رستہ نظر نہیں آ رہا اس کے سامنے کھڑا آ سکتا ہے اس کے سامنے کوئی اور چیز آ سکتی رستہ اس کے سامنے نہیں تو کیا مطلب اس بات کا کہ انسان اس ان کی انہوں نے ان کا کفر ان کا طبیعت میں تکبر ان کی طبیعت میں موجود غرور اور ان ساری چیزوں نے گویا کہ ان کے لیے ایسا کر ان کو ایسا کر دیا ہے کہ یہ اپنے گرد و پیش سے عبرت نہیں لے رہے کالر نہیں جیسے ڈالا ہوتا کسی انسان میں تو انہیں ادھر نہیں دیکھ سکتا ادھر نہیں دیکھ سکتا آپ نے دیکھا کہ جب ڈال کے کیسے چل رہا ہوتا ہے کہ آدمی تو یہ ایک تمثیل ہے کہ جو انسان چاروں طرف دیکھ سکتا ہو وہ اپنے گرد و پیش سے سبق لے رہا ہوتا ہے اور جس انسان کچھ بھی نظر نہ آ رہا ہے خاص انگل اس نے اپنا تیہ کر لیا ہے وہ صرف اس کو دیکھ سکتا ہے تو اس کا علم ادھر کا ادھر کا دائیں کا بائیں کا وہ علم اس کا نہیں ہو سکتا تو ان لوگوں نے اس یعنی انسان کا غرور اس کا تکبر اس کا جہل وہ اس کی ہدایت کے رستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے اور انسان کی آجزی اس کی توازو اس کا فہم فراست اور اپنے گرد و پیش سے عبرت حاصل کرنا ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے اس بات کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے تو کہا گیا کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثْرِ فُلَّا يُنُوا اِنَّا جَعَلْنَا فِي عَنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَا الَّذْقَانِ فَهُمْ اُکْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِيهِمْ سَدَّو مِن خَلْفِهِمْ سَدَّن فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پھر ہم نے ان کے آگے دیوار بنا دی جعلنا مِن بَيْنِ عَيْدِي کہتے ہیں سامنے کو سدن کہتے ہیں دیوار کو خلف کہتے ہیں پیچھے کو وَمِن خَلْفِهِمْ سَدَّن اور پیچھے کی طرف دیوار فَأَغْشَيْنَاهُمْ پھر ہم نے اس کو ڈھانک دیا اور اوپر سے پھر ڈھانک دیا فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور اب جو ہے ان کو کچھ نظر نہیں آرہا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے کوئی شخص چاردیواری میں محصور ہو جائے تو اس کا محاصر چاردیواری ہو اور اس میں ہو تو اس کو باہر کی دنیا کی کیا خبر ہوگی مجھے کیا پتا چلے گا کہ حق حق کی بات کیا ہے حق کے لیے جو رستے ہوں گے وہ اس کو کیسے پتا چلیں گے دیکھیں آج ہمارا رابطہ جو رابطہ ہے یہ جو ہم دین کی باتیں سن رہے ہیں اگر ہم دیواریں کھڑی کر دیں اپنے گرد اور ہم اس میں محصور ہو جائے ہم تیہ کر لیں کچھ نہیں سنیں گے ہم کچھ نہیں مانیں گے ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تو ہم تک ہدایت کیسے پہنچے گی یہ تمثیلات ہیں بتائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے جسم کو بھی ٹاک ڈال کر گلوں میں گویا کہ ایسا کر دیا اور ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے ان کے گرد دیواریں ہوں اگرچہ نسبت اللہ تعالی کی طرف ہو رہی ہے لیکن در حقیقت ان کے رویے کی طرف ہو رہی ہے وہ تو قرآن شریف کی ایک انداز ہے کہ چونکہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے اس لئے وہ اللہ تعالی کی طرف منصوب ہوتی ہے برنہ در حقیقت یہ ان کے رویوں کی تمثیلات ہیں ان کے زد کی کبر کی ان کے غرور کی ان کی طرف سے حق سے مو موڑنے کی اس کی مثالیں ہیں کہ خود بھی اپنے آپ کو بھی گویا کہ ٹاک کے ساتھ کوئی بندہ کھڑا با ہو اور اس سے جو اس نے اپنا متحصر کر دیا رستہ اور پھر اپنے گرد دیواریں بنا کر ہر قسم کے ایکسس کو ڈینائے کر دیا کوئی حق کی بات اس تک پہنچ نہیں سکتی اس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہ ملنے کا سبب یہ ہوتا ہے یہ خود اپنے تک ہدایت کی راہوں کو مسدود کر دیتے ہیں آج کے لئے کافی ہوگی انشاءاللہ یہ اتنی آیتیں اس پر انشاءاللہ آپ یہ ساتھ ساتھ ہم یاد بھی کرتے رہیں گے اور امید ہے کہ آہستہ آہستہ شروع کچھ دن آیتیں کم ہوں گی اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو بڑھاتے رہیں گے مجھے کل کسی نے کہا کہ اگر سبق آدھا گھنٹہ رہے تو زیادہ بہتر ہوگا تو میں نے کہا چلیں پینتیس منٹ چالیس منٹ ہم کوشش کریں گے کہ اتنی دیر رہے پھر اگر آپ لوگ آہستہ آہستہ ہم بڑھا سکے تو اس کو انشاءاللہ بڑھائیں گے آج کے لئے اس پر اکتفا کرتے ہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آج کے لئے اس 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 کے لئے موسیقی